دوستو ایک بار پھر اب سب کا ہارڈ دک سواگت ہے ویلڈرنس ڈیز کی اس خاص اور خاص اپسوڈ میں پچھلے اپسوڈ میں ہم نے آپ کو ملوایا بھارت کے جنگلوں کے راجہ سے اور رانی سے یعنی کے ٹائگر اور ٹائگرس سے اس اپسوڈ میں ہماری یہ کوشش ہے کہ ہم ان ٹائگرز اور ان ٹائگرسز کے اور قریب آپ کو لیتے جائیں اور آپ کو ملوایا کچھ سیلیبٹی ٹائگرز سے یعنی کے خاص ٹائگرز سے جن کے نقش قدم یعنی کے فوٹ پرنس آپ کو ملے گے نہ صرف بھارت کے جنگلوں کی ریت پر بلکہ وقت کی ریت پر بھی اور ان سیلیبٹی ٹائگرز کے چاہنے والے نہ صرف ہندوستان میں آپ کو ملیں گے بلکہ دنیا کے کونے کونے میں ٹائگرز کی بات جتنی کرو اتنی کم ہے بھلے ہی وہ انڈینجرڈ ہیں لیکن ان کے دیوانے کم نہیں ہیں لیکن سوال اٹھتا ہے کوئی ٹائگر بہت مشہور ہو جاتا ہے تو کوئی بلکل نہیں تو کیا سبھی ٹائگرز کو ایک سامان ترجیح نہیں ملنی چاہیں لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ کچھ ٹائگرز سچ میں دوسروں سے زیادہ لوک لیا ہو جاتے ہیں یہ بلکل ویسے ہی ہے جیسے انسانوں کی دنیا میں سیلیبرٹیز ہوتے ہیں تو کیا سیلیبرٹی ٹائگرز نہیں ہو سکتے ہیں سیلیبرٹی ٹائگرز ہوتے ہیں لیکن ان کی سنکھیا کافی کم ہے کچھ ٹائگرز تختیر لکھا کر لاتے ہیں اور ان کا نام وائر لائپ کی دنیا میں بے حد مشہور ہو جاتا ہے وقت کی ریت میں بھی ان کا نام صاف پڑھا جا سکتا ہے اور کچھ تو ایسے ہیں جن کے دیوانیں پوری دنیا میں بھیلے ہوئے ہیں اور ان کے مرنے کے بعد بھی انہیں بھلا نہیں پائیں اور بھارت کی سب سے مشہور اور سیلیبرٹی ٹائگرز تو سیتہ تھی سیتہ کے بارے میں تو یہاں تک کہا جاتا ہے کہ اگر وہ مدھیا پردیش کے باندھفگر نیشنل پارک میں نہیں ہوتی تو شاید باندھفگر ٹائگر پریمیوں کی پہلی پسند نہ ہوتا انیس سو اسی سے اب تک سیتہ ہی ایک ایسی ٹائگرز تھی جس کے سب سے زیادہ فوٹوگراف لیے گئے ہیں سترہ سال کی اپنی زندگی میں سیتہ ہمیشہ ہی لوگوں کیلئے ایک سیلیبرٹی ٹائگرز بنی رہی اس نے اپنے جیون میں چھے بار بچوں کو جنم دیا اور ان بچوں نے باندھفگر کے ہر علاقے پر اپنا قبضہ جمع ہے اور انہی کی بدولت دوہزار دس تک باندھفگر اپنی ہائیس ٹائگر ڈینسٹی کے لیے جانا جاتا تھا ان سب کے پیچھے ایک ہی ٹائگرز تھی اور وہ تھی سیتہ اور بھلا کٹپن سے زیادہ سیتہ کو اور کون جان سکتا ہے کٹپن باندھفگر کے ایک لیجنڈری مہاوت ہے انہوں نے اکیلے سیتہ کے ہی پندرہ سو فوٹوگرافز کھینچیں کٹپن ہی اکیلے ایسے وقتی ہیں جنہوں نے سیتہ کی پوری زندگی کو کیمرے میں قید کیا ہے انہوں نے سیتہ کو بے حد نزدیک سے دیکھا تھا اس کے بچپن سے لے کر اس کی ماندھا کٹپن کو یاد آتا ہے کہ ایک زمانہ ایسا تھا جب باندھفگر میں سیلیپٹی ٹائگرز بہت سارے تھی آپ کے حساب سے آپ کے لیے سب سے مہتفونک باندھفگر کا کون سا باگ رہا ہے یہ پہلے رہا سیتہ رہا سیتہ رہا سیتہ رہا اور باکا رہا باکا اس کے بعد میں پھر وہ چارجر آیا ہے تو وہ سب سے اچھا مطلب تھا زیادہ ٹورشٹوں کو جسے جگہ چکردار ہم بیٹے رہتے ہیں لیکن کیا آپ کسی سیلیپٹی ٹائگرز سے ملنا چاہیں گے؟ وہ ایک ٹائگرز ہے اس کا نام ہے مچھل مچھلی کو لوگ رن تھن بور کی رانی کہہ کر بلاتی ہیں مچھلی وائر لائف لبرز اور فوٹوگرفرز کی پسندیدہ ٹائگرز رہی ہے اس نے کبھی بھی انسانوں پر حملہ نہیں کیا اور اچانک دس سار پہلے وہ سیلیپٹی ٹائگرز بن گئے وہ مشہور تب ہوئی جب اس نے ایک مگرمچ سے لڑائی جی تھی وائر لائف اتحاس کی وہ ابھی تک کی ایک ماترہ لڑائی ہے جس میں ایک ٹائگرز اور ایک مگرمچ آپس میں بھڑ گئے یہ لڑائی کئی گھنٹوں تک چلیے اور آخرکار رن تھن بور کی رانی مچھلی جنگ جیت گئی لیکن ایک قیمت اسے بھی چکانے پڑی اس کے تین شکاری دانت اس میں ٹوٹ گئے موسیقی 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 رن تھن بور کے فیلڈ ڈریکٹر شری راجیش کپتہ کا ماننا ہے کہ ٹائگر کے سیلیبیٹی ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا بلکہ اس سے ایک نیشنل پارک کی پوپولیریٹی بھی بڑھتی ہے لیکن کسی بھی ٹائگر کو نام دینے سے اس کے اپنے ہی نتیجے ہوتی ہے سیلیبیٹی ٹائگر also makes a national park popular but the flip side is another argument is that when you make a tiger a celebrity tiger then you know all other tigers they become a little less important see personally from the management and from the department for us the species is of very high significance in the conservation world today so for us any tiger is the same it's just a matter of chance and that some tiger becomes more popularized but to us for T25 or T3 or T6 or T17 or T9 all tigers are the same because for us these are the most prized possessions to the country to the world so every tiger has to be given and we do give equal importance and significance some tigers invariably become more important than the others there must be some reason that why Machli is one of the most photographed tiger in the world there must be something special in the world yeah you see some tigers are very special in the sense that Machli has given 4 litres and given 9 cubs so she has contributed to Rantambo's tiger population to a great extent so she becomes a very special tiger the way Sita did in Bandhambo yeah so she becomes special but for us yes she has been a special tigress but we always expect that all the tigresses behave in the same special way as Machli you see some mcclin it's the same way as Machli حالہ میں Band of Gargert کی ایک tiger کو celebrity status وہ tiger تھا BE 2 جی ون بھاریس ٹائگر نے ٹھیک ویسے ہی بیہیو کیا جیسے جیم کوربیٹ ٹائگر اس کے بارے میں کہتے تھے ایک پرفیکٹ جنٹلمن کی طرح اور آپ وائل لائف لورز سے اگر پوچھیں گے تو وہ آپ کو بتائیں گے کہ بی ٹو کو باندھا گھڑ کے گراس لانز میں گھومتا دیکھ انہیں کتنا سکون ملتا تھا لیکن نومبر دوہزار گیارہ میں باندھا گھڑ کے یہ سٹار کو پتا چل گیا کہ عمر اب اس کے ساتھ نہیں ہے تھوڑے دن پہلے ہی وہ ایک اور ٹائگر سے ٹیرٹوری کی جنگ میں ہار گیا تھا اسی مہینے بی ٹو نے باندھا گھڑ چھوڑ دیا اکیس نومبر کو وہ باندھا گھڑ سے دور ایک چھائیدار جگہ میں آرام کرتا ہوا پایا گیا یہ جگہ باندھا گھڑ سے اسی کلومیٹر دور تھی اسے دیکھ کر تو ایسا لگ رہا تھا کہ وہ زندگی کی جنگ ہار گیا ہے لیکن ایک جنٹلمن کی طرح اس نے شاید اپنے دکھ کو چھپانا ہی زیادہ بہتر سمجھا ہوگا فورسٹ آف نے بی ٹو کو بچانے کیلئے پوری کوشش کی انہوں نے بی ٹو کو لائف سیونگ ڈرگز بھی دیئے لیکن بہت دیر ہو چکی تھی بی ٹو اب ہمارے بیچ نہیں رہا امید ہے کہ آپ اس اپیسوڈ کو انجوئی کر رہے ہیں اور آپ انجوئی کرتے رہیں گے لیکن ایک چھوٹے سے بریک کے بعد موسیقی 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 دوستو سوال یہ اٹھتا ہے جب ہم کچھ ٹائگرز یا ٹائگرسز کو خاص اہمیت دیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ باقی ٹائگرز یا ٹائگرسز کی اتنی اہمیت نہیں ہے بلکل نہیں ہر ٹائگر یا ٹائگرز کی اتنی ہی اہمیت ہے اور ہر ٹائگرز اور ٹائگر کو وجود اتنے ہی خطرے میں ہے کسی بھی ٹائگر کو نام دینے کے اپنے ہی نتیجے ہوتے ہیں موسیقی کچھ ایکسپرز مانتے ہیں کہ نام دینے سے ایک ٹائگر دوسروں سے زیادہ مہتوپون ہو جاتا ہے موسیقی 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 ٹائگرز بلینڈا ٹائگرасс بہلینڈا موسیقی موسیقی ٹائگرار ڴانالوز ڹیرے ٹائگر ٹائگجم ٹائق تالر ٹان ٹائڌ ٹائگر ٹائگر ٹائگھ تگر سے زہمینے لگتار رہا جائے کوئی تنامیار در مقابلوں کے بعد شما میں یہ ایسا ہے کہ جوانے ایک تگرونہ کا امتظر کافی ہے مجبور پہتے یقین کے پیش شاملے کا مقابل کی طرح ہے کیا وہ نگڑ زہمائیں ڈر lei گنھے نگر سوٹ جائے کوئی جوسائے نہیں جیسے کے باتے وقتها ہے کہ ہم من人만وں کو بھی خوش لوڑا سنگیوریت چاہیتے ہیں چاہی تو ایک این پر حساب شخصوص کو سوڑا کیا ایتو اسین پر روز آ flagان شباب ہم این بھی اور ایک تب ہرانی طریقہ چاہیتے ہیں اور نہیں تقییی آمام کہ جو واقعای ایتو چاہیتے ہیں چاہیتے ہیں وہ واقعی ملتقا ہے ملتقا ہے ان کے لئے ایسا بھی باستان ایسا مچ اللہ توم ، تاہر حالت سے ڈیران تیران تب اسی طور پر ملتقا ہے اور مچ اللہ حالت سے مجھل تم دولتا ہے تمام اعادت بھی تعالی جوالوں تیزیراندگی ہمارے کے لئے جیسے نقا ہے ہمارے کے لئے سکتا ہے میں اترابہ مجھے مجھے کے لئے میں ایک بھی رہا ہے تک شکر میں ایک ہمارے کے لئے ایک بھی رانتنبور ہمارے کے لئے رہا ہے میں نے ایک بارت سے کلیتا ہے جس طرح اس کی طریقے جنگوں کے لئے وہ وقت میں نے اپنے جیسے حال ہی میں بہت سارے نیشنل پارکز اس لیے مشہور ہو گئے کیونکہ ان کے پاس مشہور سیلیبرٹی ٹائگرز تھے چاہے ٹاڈوبا نیشنل پارک کا یڑا نہ ہو یا پھر کوربٹ کا کھلی لیکن یہ بات تو صاف ہے کہ ہر وائل لائف لور کو اپنا پسندیدہ ٹائگر ہوتا ہے چاہے وہ کوئی سیلیبرٹی ٹائگر ہو یا نہ ہو سیلیبرٹی ٹائگرero ڈیار نیشتہ ساجات ساجات انہوں نے این اس کو باریے اس کے ساتھ سے ساتھ میں اور اس میں نکم باری اس کے ساتھ سے اس کے ساتھ میں موتا سابت این ایک ایسا وہ مجھے ہیں جوہ ہیں وہ شہر ہیں وہ سختلائی ہیں وہ جنواملوں کی جنوامل کے لئے جنوام Ahh تمنید ہے کہہ 3 legislators میں جب آپ شہر ہیں جون جب آپ مجھے مجھے کیا کیونکہ ہاتھ سکرتے ہیں لئے ساتھ سling کے سنم مجھے ہم سکرے کرے ہیں وہ سمس جوہ رہا سختلائی ہیں یہ سفید ٹائگر کوئی سیلپٹی نہیں ہے لیکن یہ ہیں بہت ہی خاص یہ دراصل موہن کے بچے ہیں موہن دیش کا پہلا سفید ٹائگر تھا جو کہ مدھیر پردیش کے ریوہ علاقے میں پایا گیا تھا لیکن ایک بات تو تہہ کہ جب تک دیش میں ٹائگر رہیں گے تب تک سیلپٹی ٹائگرز بھی ہوں گے ہی یوں کہہ لیجئے کہ یہ انسانی فطرت ہے کہ اس کے لیے سبھی ٹائگر ایک برابر نہیں ہے اس کا جھکاؤ کسی ایک کے لیے زیادہ ہو ہی جاتا ہے موسیقی 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 موسیقی